نحمده و نسلی علی رسوله الكریم فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے درس میں ہم نے سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا تھا کہ قم فاندر تم اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جیسے یہ حکم نازل ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ وحی آئی کہ اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھے رہے کہ اٹھے ہی رہے جب تک اسلام پہنچ اسلام پوری طریقے سے پہنچ نہیں گیا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہد مسلسل زاری رہی یعنی کنٹینیس اسٹرگل کرتے رہے اور جیسے اللہ کا حکم ہوا کہ وہ رب کا فکبر اپنے رب کی کی بریائی بیان کرو تو وہ بیان کرنے میں لگ گئے جیسے آپ دعوت اور تبلیغ کے کام میں لگے تو اس میں سے پہلی یعنی تبلیغ کا آغاز جو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیسے کیا کیونکہ آپ کے قوم بہت ہی اکھڑ خسد کی زدی اور بدپرست تھی باپ دادہ سے جو بھی آتا ہوا چلا آتا تھا اسی کو وہ حق سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہی حق ہے ہم دوسری بات نہیں مانیں گے اور اس چیز میں ان کی اکڑ اور تکبر بھی بہت تھا اور وہ ہر معاملے میں جھگڑتے اور تروار اٹھا لیا کرتے تھے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی سے اور رازداری سے کریں اور صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا حق پسند اور خابل اتمنان ہو اور ان میں سب سے پہلے اپنے گھر کمبے قبیلے دوست احباب کو دعوت دیں تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا کیوں؟ کیونکہ آپ کے قوم بہت تکبر اکڑ اور معاملات پر جھگڑے کرنے والے اور تلوار اٹھا لنے والی تھی تو اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ تبلیغ شروع کی خاموشی میں کیا کیا جاتا ہے پہلے گھر والوں کو خبیلے والوں کو کمبے والوں کو دوست احباب کو جس پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتمنان تھا کہ یہ لوگ مخالفت نہیں کریں گے موافقت کریں گے انہی کو پہلے پیش کیا اسلام اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہنوں پہلے پہل ایمان لانے والوں میں یعنی ان خوش قسمت لوگوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے الحمدللہ ہم خواتین کے لئے بہت بڑی خوش قبری ہے اس میں کسی اس میں پہلے پہلے ایمان لانے والوں میں سے جو خوش نصیب ہیں ان میں سے فرست جو تبلیغ کی گئی وہ عورت ہی تھی اور وہ تھی ہماری ماں قتیزت القبرہ رضی اللہ عنہ تو یہ ہم عورتوں کے لئے خوش قبری ہے کہ پہلے جو شخص پہلے جس کو اسلام پیش کیا گیا وہ ایک عورت تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی قتیزت رضی اللہ عنہ کو پہلے اسلام کی دعوت دی اور آپ قبول کیے تو الحمدللہ قواتین وہ ہیں جو جس میں پہلے اسلام کی تبلیغ کی گئی الحمدللہ تو بہرحال سب سے پہلے قتیزت رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے وہ آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے بھی پھر آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند اخلاق اور عالی کردار کو وہ اچھی طرح سمجھتی تھی یعنی یہ بھی پتا تھا کہ ایک آخر نبی آنے والے ہیں آمد ان کی باقی ہے یہ بات کا بھی انہیں علم تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ معجزانہ حالات واقعات بھی وہ سن چکی تھی اور نبوت و رسالت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھی اور ورخہ بن نوفل سے جو صاحب علم و بصیرت تھے ان سے بھی پوچھا تھا نا پچھلے دروس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حیرہ میں جو فرشتہ آیا تھا تو اس تعلق سے جبیل اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو اس تعلق سے پوچھنے کے لیے ختیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس گئی تھی ورخہ بن نوفل کے پاس تو آپ نے کہا تھا نا کہ یہ آخری نبی ہیں یہ وحی لانے والا فرشتہ ہے جو تمہارے پاس آیا ہے تو بہنال یہ تمام باتیں آپ کو معلوم تھی ختیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کو تو جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ بیان کیا تو پھر سب سے پہلے اسلام لانے والی ختیجہ رضی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے مانگئے اور کہا کہا کہ آپ بالکل برحق ہیں آپ کی بات اور میں ایمان لاتی ہوں الحمدللہ اس کے بعد سیکنڈ جو ہیں وہ ہیں آپ کی جگری دوست ابو بکر صدیخ رضی اللہ علیہ وسلم جس کو پہلے پہل ایمان لانے والوں کا شرف حاصل ہوا دوست میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست جو خابل بھروسہ اور جگری دوست ابو بکر صدیخ رضی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور انہیں اپنی نبوت اور رسالت سے آگاہ کیا اور ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے بے کھٹک ایمان قبول کر لیا اور فوراں تذریخ کرتے ہوئے حق کی شہادت دے دی چنانچہ وہ امت کے سب سے پہلے مومن ہیں سب سے پہلے مومنہ امت کی اما ختیجہ رضی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے بعد سب سے پہلے مومن مرد جو ہیں وہ ہیں ابو بکر صدیخ رضی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سال کے چھوٹے تھے اور آپ کا کھلا چھپا سب جانتے تھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے دیگری دوست تھے کہ آپ کا کھلا چھپا سب جانتے تھے لہٰذا ان کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بہترین ثبوت ہے کہ آپ سچے ہی اس چیز کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آپ کو اچھی جان سے جانتے تھے بچپن کے دوست تھے تو آپ پہلے ایمان لائے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے تصدیق کی اس بات کی کہ آپ نبی برحق ہیں تو پہلے یہ دو لوگ ہوئے پہلے ختیجہ رضی اللہ عنہ دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور تیسرے شخص جو تھے وہ یعنی خواتین میں ختیجہ رضی اللہ عنہ مرد حضرات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر بچوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے پہلے ایمان لانے والوں میں وہ نبی صلی اللہ عنہ کے زیرے کفالت تھے آپ ہی کے پاس رہتے تھے اور آپ ہی ان کے کھانے پینے کا بندوست کرتے ان کی دیکھ پھال کرتے کیوں کیونکہ خوریش قہد سالی سے دوشار ہو گئے تھے اور ابو طالب کے پاس مال بہت کم تھا ابو طالب کون ہے ابو طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تو ابو طالب کے پاس بہت ہی کم مال تھا اور اولاد زیادہ تھی تو لہٰذا ان کے ایک بیٹے جعفر علی رضی اللہ عنہ کے بھائی کا نام کیا ہے جعفر تو علی رضی اللہ عنہ کے بھائی جعفر کو حضرت عباس پال رہے تھے اور حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا وہ آپ کے بچوں کی طرح آپ کے ہاں رہتے تھے آغاز نبوت کے وقت تو وہ بلغت کے خریب پہنچ چکے تھے یعنی کوئی کہتے ہیں دس سال کوئی کہتے ہیں بارہ سال کچھ ایسے دس بارہ سال کی عمر تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہ بھی کرتے تھے جیسے آپ کو ٹرین کرتے ویسی وہ کام کرتے تھے لہذا جب آپ نے حضرت علی کو اسلام کی دعوت دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ فوری مسلمان ہو گئے اور وہ بچوں میں سب سے پہلے مومن تھے سبحان اللہ تو یہ ہوئے تیسرے یعنی پہلی خاتون دوسری مرد حضرات میں ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ دینوں کے بعد چوتھا نام آتا ہے زید بن حارسہ کا یہ کون تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے زید بن حارس ان کا حال ان کا چھوٹا سا میں آپ کو ان کا انٹرڈکشن دو زید بن حارسہ کا ان کا معاملہ کیا تھا کہ دور جاہلیت میں گرفتار کر کے بیش دیئے گئے تھے پھر انہیں حکیم بن حزام نامی ایک صحابی نے قریدا قرید کر اپنی فوپی ختیجہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا ختیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حکیم حکیم بن حزام تو حکیم بن حزام نے ان کو قریدا کس کو زید بن حارسہ کو اور اپنی فوپی ختیجہ رضی اللہ عنہ کو ان کو دے دیا پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے کر دیا ان کو کس کو زید بن حارسہ کو وہ بہت چھوٹے تھے اس وقت جب ان کے جب یعنی وہ گم ہو گئے تھے یعنی گم ہو گئے تھے اپنے ماباب سے بچھڑ گئے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ پہلے جو گمشدہ بچے ہوتے ہو کسی کے ہاتھ کو لگتے تو ایک دوسرے کو بیسٹ لیتے تھے بچوں کو تو جیسے بیسٹے بیسٹے ایک وقت پیسہ آیا کہ وہ حکیم بن حضام کے ہاتھ لگے پھر انہوں نے ختیجہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا ختیجہ رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھیا ان کے ساتھ برتاؤں کیا کہ تھوڑے دن میں کیا ہوا کہ جب وہ دھونتے ہوئے ان کے والد اور چچا ان کے پاس آئے دھونتے ہوئے انہیں پتا چلا کہ یہاں پر ہے کون زید بن حارسہ تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارا ایک بیٹا ہے جو گم ہو گیا تھا ہمیں پتا چلا کہ کسی نے انہیں بیش دیا ہے اور وہ ابھی اس وقت آپ کے پاس ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ فیدیا دے کر اسے چھوڑا لیں اور ہم لے جانا چاہتے ہیں اور آپ احسان فرمائیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو محصر انسانیت ہیں سبحان اللہ تو آپ نے کیا کیا یہ فیدیا وغیرہ کچھ نہیں بلکہ یہ کہا کہ نہیں میں آپ ایسے ہی لے جا سکتے ہیں اسے اور زید بن حارسہ کو بلایا بلا کر کہا کہ دیکھو زید یہ آپ کے والد یا آپ کے چچا ہیں آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں اگر جانا ہے تو جا سکتے ہیں اگر آپ رہنا ہے میرے ساتھ تو رہ سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے یعنی اختیار دے دیا اختیار دیا کس کو زید بن حارسہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ چاہے آپ اپنے پاس رہیں یا پھر والد اور چچا کے ساتھ چلے جائیں تو سبحان اللہ زید بن حارسہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور آپ نے کہا کہ میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گا میں آپ ہی کے ساتھ رہوں گا میں اپنے والد کے ساتھ بھی نہیں جاؤں گا اللہ اکبر دیکھیں آخر کیسا سلوک تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک غلام رہتے ہوئے یعنی غلاموں کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے کہ غلام بدزن ہوتا ہے اپنے آقا سے اور وہ فرار چاہتا ہے چاہتا ہے کہ وہ بھاگ جائے اپنے آقا کے پاس سے لیکن یہ کیسے آقا ہیں سبحان اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ غلام کہتے ہیں کہ وہ میں اپنے والد کے ساتھ نہیں جاؤں گا اور اپنے چچا کے ساتھ نہیں جاؤں گا اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور پھر یہ معاملہ دیکھ کر ان کے والد بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ آخر اتنی کیسی محبت ملی اس کو کہ یہ آپ کے ساتھ رہ رہا ہے اور وہ والد اور چچا ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جب جیسی وہ چلے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے کسی کے ساتھ نہ بھیجیں میرے ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں اللہ اکبر تو پھر آپ نے کیا کیا آپ خوشی خوشی خورائش کے مجموعے میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے اور یہ میرا وارث ہوگا زید میرا بیٹا ہے یہ کہنے لگے جا کر اور جب اس دن سے آپ کا نام زید بن محمد پڑ گیا زید بن حارث نے زید بن محمد پڑ گیا لیکن جیسے ہی اسلام آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ مو بولے بیٹے کا رواز ختم ہو گیا اور زید کو زید بن حارثا ہی کہا جانے لگا زید بن محمد نہیں کہا جانے لگا کیوں اللہ تعالی کی طرف سے یہ انسٹرکشن آیا کہ مو بولا بیٹا مو بولا بیٹا ہی ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹے کا معنی نہیں رکھتا یعنی بچوں کو ان کے والد کے نام سے بلاؤ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن محمد کہنا چھوڑ دیا یہ کہنے لگے کہ زید بن حارثا تو بہرحال زید بن حارث چوتھے تھے جو اسلام لائے تھے پہلے کون تھے خدیجہ رضی اللہ عنہ دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور چوتھے زید بن حارث تو بہرحال بہنوں یہ صادقون الاولون کہا جاتا ہے ان کو یہ پہلے پہل ایمان لانے والوں میں سے یہ چار ہیں اور بعض روایت میں آیا ہے کہ ایک ہی دن یہ چاروں نے یعنی فرسٹ ڈے جب یہ صورت المدسر کے آیتیں ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں تو سیم دے یہ لوگ چاروں ایمان لائے بعض روایت میں سرہاتا ہے تو بہرحال یہ وہ تھے جو اللہ کی کلام پر اللہ کی بات پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا اور ایمان لائے اور اپنے تاریخ میں ان کا نام سنہنے الفاظ سے لکھا گیا تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت یافتہ بنائیں اور اللہ کی آیات پر عمل کرنے والا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تحدیل سے ماننے والا بنائیں آمین رب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ